جہاں پر مارو وانی کا خطرناک کھلاسہ روس یوکرین جنگ سے جڑی سوپر ایکسکلوسف خبروں کے ساتھ حاضر اہم آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ میری سیوگی ندیو اسندانی موجود ہیں منیش جہ موجود ہیں اور کچھ خاص مہمانوں کا ایک بڑا پینل بھی ہمارے ساتھ جڑے گا روس یوکرین جنگ میں اب امریکہ اور برٹین کو بھی روس سے خطرہ ستھانے لگا ہے یوکرین کو مل رہی مدد کو لے کر روس امریکہ اور برٹین پر باکھ لائیا ہوا ہے کیا بلیک سی اور کریمیا پر ہو رہے بار بار حملے سے تل ملا گیا ہے روس پرمارو حملے کی یوجنا بنائی جارہی ہے کیا کیا پوتین کا ایٹمی پلان لیک ہو چکا ہے پوتین کے وناشک پلان نے زیلنسکی کے ساتھ ساتھ بائیڈن اور بریٹش پی ایم رشی سنک کی بھی راتوں کی نیند اڑا دی ہے آج روس کے مہا وناش پلان کو لے کر ہم کریں گے بات کیسے یوکرین جنگ میں پرمارو حملے کا خطرہ اور بڑھتا جا رہا ہے پوتین کا پلان ہے کیا اور کیوں ہے امریکہ بریٹین اس قدر پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں آج ان تمام سوالوں کا جواب آپ کے سامنے ہوگا بلکل خطرہ کس قدر بڑھ گیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے وشلیشن کریں گے تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن بڑی خبر سے شروعات کرتے ہیں امریکی سنسطہ RAND کی رپورٹ میں سنسنک ہے اس دعویٰ کیا گیا ہے کیا دعویٰ کیا گیا ہے روس کر سکتا ہے پرمارو ہتھیاروں کا استعمال امریکہ کی ایک ایجنسی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے روس اور نیٹو کے بیچ ہو سکتی ہے سیدھی جنگ امریکہ کو روس کے پرمارو ہتھیاروں کے استعمال کا در ہے اور سیدھی لڑائی جو دریک لڑائی ہو سکتی ہے وہ امریکہ ورسیس روس کی ہو سکتی ہے اب جو اس ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا جانکاری مل رہی ہے سمیر آپ کو بتا رہا ہے جہاں امریکی سنسطہ آر اینڈی کی یہ جو ریپورٹ ہے یہ اپنے آپ میں سنسنی قیز مانی جا سکتی ہے پرمانو وڑی پر خطرناک کھلاسہ آج ٹیوی نائن بھارت ورش کرنے جا رہا ہے پرمانو ید کی بھوش وڑی آر اینڈی کی یہ ریپورٹ اپنے آپ میں بہت اہم ہے روس یوکرین جنگ کا دائرہ بڑھ سکتا ہے پہلی سب سے بڑی بات جو اس ریپورٹ میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ نیٹو روس میں سیدھی ٹکر کی آشنگ کا ہے یہ بات اس سے پہلے بھی کئی بار کہی جا چکی ہے لیکن اب آر اینڈی کی ریپورٹ اس کی تصدیق کر رہی ہے روس استعمال کر سکتا ہے پرمانو ہتیار یہ آر اینڈی کی ریپورٹ صاف طور پر کہہ رہی ہے پینٹاگن سی آئیے سے جڑی سنسطھا کی یہ ریپورٹ اپنے آپ میں بہت اہم ہو جاتی ہے پینٹاگن اور سی آئیے آنے والے وقت میں کیا کریں گے اسے لے کر تیاریاں تب ہی کی جا سکتی ہے جب پتہ ہو کہ پوتین کا آگلا قدم کیا ہوگا امریکہ کو روس کے پرمانو اٹیک کا ڈر ہے سیدھے طور پر یہ ریپورٹ اس کی بھی تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرمانو ید کی بھوش وانی کرنے والی یہ پوری کی پوری ریپورٹ ہے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں ان سے آپ کا تعریف کرا دیں میجر جنرل اشمنی سیواج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر سندیب تھاپر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امبیزڈر جے کے ترپاٹھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر سندیب ترپاٹھی ویدیش ماملوں کے جانکار ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن سب سے پہلے منیش آنے والے وقت میں یہ ید کس قدر ودھونسک مول لے سکتا ہے اس کی تزدیق کرنے والی یہ پوری کی پوری ریپورٹ ہمارے سامنے ہیں سب سے امپورٹنٹ پہلو آپ کو کیا نظر آتا ہے اس ریپورٹ کا بلکل دیکھیں ہم جس سنستہ کی ریپورٹ کی بات کر رہے ہیں وہ پنٹاگن اور سی آئی اے سے جڑی سنستہ ہے یعنی پنٹاگن کیا سوچتا ہے سی آئی اے کا کیا ایسیسمنٹ ہے وہ اس ریپورٹ کے جریعے بتایا جا رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کو یہ آسنکہ ہے کہ پریزیڈنٹ پوتن کچھ حالات میں آ کر پرمانو ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ حالات کیا ہیں اگر آپ اس حالاتوں کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ابھی تو ویسی ہی گھٹنائیں گھٹ رہی ہے مثلا یکرین میں اگر ناٹو کے ادھکاری مارے گئے اور ناٹو نے بدلہ لینے کی سوچی تو ویسی استطیق میں پوتن پرمانو بم چلائیں گے دوسرا اگر کریمیا میں جو جاسوسی کرنے کے لیے امریکن پلین گھوم رہے ہیں اگر اسے روس نے مار گرایا اور ویسی استطیق میں پھر امریکہ نے روسی ائر بیس پر ٹارگٹ کیا تو پھر پرمانو بم کا استعمال ہوگا تو اس طرح کے حالات کی نوبت ابھی آ رہی ہے جو کچھ کریمیا میں چل رہا ہے اور حالات کچھ اسی بات کو لے کر اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ امریکہ کس قدر ڈرہ ہوا ہے اب اس ڈر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میجور جنرل لٹار اشوینی سیواز صاحب ہیں سیواز جی آپ کیسے مانتے ہیں اس ڈر کو کیسے دیکھتے ہیں کیا واقعی یہ جو ڈر ہے دیکھیں ایک کولڈ وار تو چلی رہا ہے اس وار کے شروع ہونے کے ساتھ ہی لیکن یہ ڈر کہاں تک دکھائے جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کیا سیدھی لڑائی ہوگی امریکہ روس میں دیکھیں نیتی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تو ایسا نہیں لگتا کہ سیدھی لڑائی ہوگی مگر یہ ریڈ لائن جو ہے روس کی وہ ہے آپ کی کریمیا اگر کریمیا پہ حملہ ہوتا ہے اور کریمیا پہ اس کے جو بلیک فلیٹ جو ابھی بھی سیوستو پول پہ اٹیک ہوا ہے مگر اس کو پر لگتا ہے کہ کہیں کریمیا اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو اس حساب میں روس کسی حد تک جا سکتا ہے اور وہ نیوکلر ہتھیار کا استعمال بھی کر سکتا ہے اور یہ آشنکہ بنی ہوئی ہے یہ امریکہ بھی جانتا ہے اور بار بار یہی پائنٹ آ رہا ہے سر لیکن کریمیا پر تو حملہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے آپ کس طرح کے حملے کا انتظار ہے یہی سچائی ہے کہ ابھی تک جو حملہ ہوا ہے بلیک فلیٹ پہ اس پہ کوئی خاص اس کا امپیکٹ نہیں ہو پایا ہے اگر وہ لگے گا اشمنی سیوات صاحب آپ کو تھوڑے در کے لیے یہاں پر روکنا ہوگا اس بیچ ایک اہم خبر آ گئی ہے وارزون میں یوکرین پر روس نے ویدون سکھ حملہ کر دیا ہے یوکرینی سینے ٹھکانوں پر گریٹ مسائل سے حملہ کیا گیا ہے ایم ایل آرے سے حملے میں یوکرین کو بھاری نقصان کی خبر آ رہی ہے روسی حملے میں کئی یوکرینی سینے واہن تباہ ہوئے ہیں پوردی موچے پر یوکرینی سینہ بیک فٹ پر ہے اور ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو بتا دیں اس بیچ روس کی اینٹی اے کرافٹ مسائل کا ایکشن دیکھنے کو ملا ہے یوکرین کے ہوای حملوں کو ناکام کیا گیا ہے چور ایم ون نے یوکرینی فائٹ اور جیٹ کو تباہ کر دیا اور دیکھئے آر این ڈی کی ریپورٹ میں پرمانو ید کو لے کر بڑا دعوہ کیا گیا ہے تین حالات میں پرمانو ید چھیڑ سکتا ہے رشیا اس کا ذکر کیا گیا ہے جنگ میں نیٹو کے شامل ہونے پر ہو سکتی ہے نیوکلئر بار نیٹو سینی ادھکاری کی موت ہوئی تو پرمانو ید سمبھاو ہے یعنی ان تمام سمبھاوناوں کا اظہار کیا گیا ہے جو اس لڑائی کو پرمانو ید میں تبدیل کر سکتے ہیں تو بڑا اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے وہ امریکہ ورسز روس ہو سکتی ہے اور یہ جو تین دعوے کیے جا رہے ہیں کیا کچھ کہا گیا ہے کیونکہ اس دعوے سے یہ ڈر آگے بڑھتا جا رہا ہے کیا پرمانو ید ہوگا ملکوں کے بیچ میں بدلہ لینے کی کوشش کرے گا اور یہ پھر لڑائی پوری طرح سے تبدیل ہو جائے گی روس ورسز نیٹو کنٹریز نیٹو کے بدلے سے پہلے پرمانو اٹیک بھی ہو سکتا ہے اگر روسی حملے میں نیٹو سینے ادھیکاری کی موت اگر کریمیا میں یو ایس ٹوہی ویمان دھیر ہوا تو روسی اے بیس پر اٹیک کرے گا یو ایس تو یو ایس اس طرح سے ہملاور ہوگا اگر کریمیا میں یو ایس ٹوہی ویمان دھیر ہوا تو جواب میں روس نیوکلئر ہملہ کر سکتا ہے اور یہ کرے گا ہی کیونکہ روس کو یہ آتما سممان کی لڑائی لگتی ہے اگر کریمیا پر اٹیک ہوتا ہے وہ روس کی آتما بتائی جاتی ہے اور گصے میں بڑا قدم بھی اٹھایا جا سکتا ہے میں پروفیزر تربارتی آپ کے پاس آ رہی ہوں یہ آپ سے چورو کر رہی ہوں جو یہاں ہمارے پاس مہمان ہے سٹوڈیو میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی ریپورٹ آئی ہے امریکہ کی طرف سے تو تین دعوے کیے جا رہے ہیں کیا اس میں سچائی لگ رہی ہے کیا ایسا واقعی ہو سکتا ہے کہ یہ لڑائی اہم کی ہو جائے اور سیدھی لڑائی روس ورسس نیٹو ہو جائے جو کنڈیشنز ہم نے آپ کو دکھائی دیکھئے دو باتیں بہت سپرسٹ ہے پہلا کی کریمیا اور روس کا ایک ریڈ لائن ہے پتین ہمیشہ اس بات کو کہتے آ رہے ہیں کی کریمیا روس کے ہاں سے جاتا ہے اس کا مطلب روس کا ستیت تو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کریمیا کو لے کر کے جب پتین کہتے وہ ریڈ لائن ہے دوسری بات میں کہنا چاہوں گا امریکہ فروری 2022 سے ہی ڈرابنگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا اسیو دو میں اس کو یہ معلوم ہے کہ اس وار فیر کا نیچر کب کیوں بدلتا ہے لیکن اس طرح کا جو ریپورٹ کا جو سنسنی خیز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرمال بھم اٹی بیم ہو جائے گا مجھے کائتہیز نہیں لگتا ہے ہم اٹھارہ مینوں سے لگتا ہے اس پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے کہا پتین کو گصہ نہ جائے اس لڑنگی تک پہلوں پر گصہ نہیں آتا ہے اس کی اپنی ایک سٹیٹجی ہوتی ہے اور اس سٹیٹجی میں اس سٹیٹجی میں جیسے ابھی سمیر جی کہہ رہے تھے تو حملہ تو پہلے بھی ہوا تک ریمیا پہ لیکن یہ جو برطمان سیچویشن وہ تین طریقے سے روس گھیرا ہوا ایک روس کے اندر جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں یکرین کا پہلا دوسرا جو روس کا ایک قبضہ تھا اسٹرنڈ بورڈر میں لہنگ سیڈونسک ماریو پول میں وہ کہینے کم جور ہوا خیرشان میں کم جور ہوا اور تیسرا تیسرا جو ہے کریمیا کو لے کر کے یہ تین وار جون کھلے ہوئے ہیں یہ کہینے کے پوتین کو پریشان کرنے والا لیکن ایٹمی وار ہوگا یہ مہنچے نہیں لگتا ہے ہاں آپ کو نہیں لگتا لیکن رانڈ کو لگتا ہے اور یہ سنسطہ کوئی معمولی سنسطہ نہیں ہے یہ پینٹاغن اور CIA سے ڈائریکٹ جڑی ہوئی سنسطہ ہے جن سمبھابناؤں کا اظہار کیا گیا اس پر منیش میں آپ سے رائے چاہوں گا لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر یوکرین پر روس کا ودھونسک حملہ ہوا ہے یوکرینی سینہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے حملے میں یوکرینی سینہ کو بھاری نقصان ہوا ہے اور منیش جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں منیش حملے تو دیکھئے لگاتار ہو رہے ہیں لیکن اب رینڈ جن سمبھابناؤں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر یہ ہوا تو پھر تو پرمانو حملہ سمبھاب ہے پرمانو ید میں یہ جنگ تبدیل ہو جائے گی اس میں دم کتنا نظر آتا ہے دیکھیں امریکی سنسطہ کی اسی ریپورٹ میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ بیتے 18 مہینے میں اگر روس کی طرف سے پرمانو بم کا استعمال نہیں ہوا ہے تو وہ اس لیے کیونکہ روس نے یہ قدم نہیں اٹھایا روس کو یہ لگتا ہے کہ اس ملیٹری آپریشن میں جو ان کا ٹارگیٹ ہے وہ بغیر پرمانو بم کے اچھی ہو رہا ہے اسی لیے وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں یعنی وہ بھی یہ ماننا ہے کہ ابھی تک پرمانو بم کا استعمال پتن کی وجہ سے نہیں ہوا ہے کیونکہ پتن نے دھائری دکھایا پتن نے سیم دکھایا ساتھی اس ریپورٹ میں جو حالات بتائی جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں کریمیا پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں آپ لگاتار پتن پر دواب ڈالنا ہے پتن کو پرووک کر رہے ہیں تو پتن کو یہ تائے کرنا ہے کہ مجھے کس دن اور جس دن اسے لگے گا کہ اب اور نہیں اب اور کوئی ریڈ لائن نہیں اس دن وہ استعمال کر سکتے ہیں برداش کے باہر ہو جائے گی بڑی بات آپ ایک بڑی خبر جلدی سے بتا دیں یوکرینی ٹینکوں کے کافلے پر روس کا ڈرون حملہ یوکرینی جوانوں کو موقع نہیں ملا بچنے کا روس کے ڈرون حملے میں یوکرینی ٹینک تباہ ہو گیا حملے میں کئی یوکرینی جوانوں کے مارے جانے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے اور دیکھیں اگلی بڑی خبر نیٹو روس میں جنگ کی آشنکہ کو لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے روس کا مقصد پورا اس لیے ابھی پرمانو اٹیک نہیں امریکی سرکشہ ایجنسی سے جڑی سنسطھا آر اے اینڈی کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے نیٹو سے جنگ ہوئی تو ودھونسک قدم اٹھائے گا روس یعنی جس بات کا ذکر ہمارے سیوگی منیش جھا ابھی کر رہے تھے کچھ اسی طرف اشارہ آر اے اینڈی نے سیدھے طور پر کیا ہے کہ اگر اس جنگ میں ابھی تک پرمانو حملہ نہیں ہوا ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ولادی میر پوتین ہیں تو دیکھیں نیٹو سے جنگ تو روس اٹھائے گا چار چار ودھونسک قدم یہ کون کون سے قدم ہوں گے پہلا نیٹو کے چھ ہوای نیوی ٹھکانوں پر مسائل اٹیک اگر ہوا تو دوسرا نیٹو کے تین سینٹ ٹھکانوں پر حملہ کر سکتے ہیں پوتین یہ اپنے آپ میں بڑی بات اس کے علاوہ امریکی سیٹلائٹ پر حملہ کر سکتا ہے رشیا اگر نیٹو سے ڈیریکٹلی جنگ ہوتی ہے تو روس کی طرف سے یہ ودھونسک قدم اٹھائے جا سکتے ہیں چوتھا کیا ہے دیکھئے پولینڈ میں یو ایس کے ہاتھیار ڈیپو پر حملے سے چھتاونی دی جا سکتی ہے تو یہ چار بڑے اور ودھونسک قدم اٹھائے جا سکتے ہیں اگر نیٹو سے ڈیریکٹ جنگ ہوتی ہے تو آرے انڈی کی طرف سے جو باتیں کہی گئی ہیں پہلے تو میں چاہوں گا منیش کی آپ یہ بھی کلیر کر دیں کہ آرے انڈی جو ہے اس کا اسٹتو کیا ہے سی آئی اے پینٹ اگن سے جڑی ہوئی یہ سنسطہ ہے جو باتیں یہ کہہ رہی ہے اسے کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ امریکی نیترتو جو ہے امریکہ جو ہے وہ بھی بہت حد تک یہی مان کر چل رہا ہوگا یہی سوچ رہا ہوگا بلکل دیکھئے ہم سب جانتے ہیں کہ آرے انڈی کا پینٹ اگن سے اور سی آئی اے سے کتنا گہرا تعلق ہے اور اس ریپورٹ میں انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ یہ ریپورٹ بنانے سے پہلے انہوں نے بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کے اور پینٹ اگن کے ورشت ادھکاریوں سے باتچیت کرنے کے بعد بیتے 18 مینے کی جنگ کا وشلیشن کرنے کے بعد یہ ریپورٹ بنائی ہے تو یعنی اس ریپورٹ کو آپ دیکھئے اور سوچئے کہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن آج کی تاریخ میں کیا سوچ رہا ہے تقریباً یہ ریپورٹ وہی بات بتاتی ہے اور اگر اس ریپورٹ میں یہ بات کہی جاتی ہے جو میں ہمیں سا کہتا ہوں آج تک پروانو بم کا استعمال نہیں ہوا تو اس کے لیے دنیا کو پتن کی تاریخ کرنی چاہیے کہ پتن نے جمعہ داری دکھائی ہے اس ریپورٹ نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے وہیں دوسری طرف روس اور ناٹو کے جنگ کے حالات میں روس کے پاس کوئی وکل پینی بچے گا بہر مجبوری میں اس طرح کی ویپن کا استعمال ہوگا اور ہمارے ساتھ مہمان ایک چھوٹا سا ریاکشن سال لوں گی فارمہ ایمبیسیڈر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جے کے تریپارٹی ایک چھوٹا سا ریاکشن یہ سٹراتیجیکلی جو روس کو دباف بنانے کی کوشش ہے کیا اس کا بدلہ لے گا روس روس اس کا بدلہ ضرور لے گا لیکن کہاں تک لے گا یہ دیکھنے کی بات اور ایک چیز میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو رینڈی کی رپورٹ یہ آگاہ کر رہی امریکہ کو کہ اگر نیٹو کے لوگ وہاں مارے گئے تو پھر روس بدلہ لے گا تو مطلب یہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں روس کا یہ پلان ہے کیونکہ اگر یہ روس کا پلان ہوتا تو اتنے بڑے پلان کے پیچھے ہمیشہ پلان بھی بھی ہوتا ہے کہ اگر جو لیک ہو جائے تو دوسرے پلان پر بڑی بات آپ کےہنے سر میں یہ بات آپ کمپلیٹ کیجئے گا آگے ایک بریکنگ خبر ہے میں آپ کو جلدی سے بتا دوں جنگ کے بیٹ زیلنسکی کا جی سیون دیشوں کو چٹھی لکھی گئی ہے زیلنسکی کے اور سے ایران سیریا میں حملے کی اجازت مانگی گئی ہے ایران سیریا میں ڈرون فیکٹری پر حملے کی اجازت مانگی گئی ہے امریکہ اور جی سیون دیشوں پر بھی لگایا ہے آروپ ایرانی ڈرون میں پسٹمی دیشوں میں بنے پارٹس یہ یوکرین کی طرف سے کہا جا رہا ہے تو یہ جو چٹھی لکھی گئی ہے اس میں کئی بڑی باتیں کہی گئی ہیں جی سیون دیشوں پر بھی آروپ لگایا گیا ہے امریکہ پر بھی آروپ جو ریڑ کی ہڈی یوکرین کے لیے بنا ہوا تھا امریکہ اس پر بھی یہ گمبیر آروپ لگایا گئے ہیں کیا کچھ کہا گیا ہے آئیے آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں زیلنسکی کے اور سے مانگی گئی ہے اس کے علاوہ بڑی بات یہ کہ یوکرین کی دلیل ہے تین مہینے میں روس نے 600 ڈرون حملے کیے ہیں یہ دلیل دی جارہی ہے یوکرین کی طرف سے چٹھی میں روس سے زیادہ تر حملے ایران سے ملے ڈرون سے کیے گئے ہیں جو ایران سے ڈرون ملے ہیں کیمکیزی ڈرون حملے میں یوکرینی فوج کو بھاری نقصان ہوا ہے سینہ کو بھاری نقصان ہوا ہے اور چٹھی میں جی سیون دیشوں پر گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں اب یہ زیلنسکی کے طرف سے کہا گیا ہے کہ ایرانی ڈرون میں پشٹمی دیشوں ویسٹن کنٹریز میں بنے کلپورزے بھی لگے ہوئے ہیں اور سیدھے سیدھے مطلب یہ ہے کہ ویسٹن کنٹریز بھی روس کی مدد کر رہی ہیں انڈاریکلی حملے کے لیے لمبی دوری کی مسائل دینے کی مانگ کی گئی ہے یہ بھی کہا گیا ہے اور جو مانگ عرصے سے وہ کر رہے ہیں زیلنسکی عرصے سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ لانگ رینج مسائل ہمیں دی جائے تھا پر سر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں یہ جو مانگ رکھی ہے جی سیون دیشوں کے سامنے اور آروپ بھی لگایا ہے باتوں باتوں میں زیلنسکی نے کہ امریکہ تو دراصل انڈاریکلی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کلبور سے لگائے گئے ہیں وہ امریکی مدد کے آدھار پر آگے بڑھے ہیں آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں اس خبر کو دیکھیں یہ آج میں نے بھی پڑا تو بڑا سپرائزنگ ہے کہ جو استعمال میں جو ان کو پیر پارٹس ملے ہیں جو گراؤنڈ پر ملے ہیں وہ ویسٹن کانٹریز کے ہیں آج ایک اور بڑی انٹریسٹنگ خبر میں بن رہا تھا کہ رشن گیس ابھی بھی کچھ یورپین کانٹریز کو یکرین کی پائپلین کی درہو جا رہی ہے تو یہ ایک بڑی کامپلیکیری سچنگ دونوں سب ملے ہوئے ہیں اس میں اور ایک دوسرے کے اوپر جو کمرشل انٹریسٹ ہیں اس کے اوپر ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے ایک دوسرے کے تو یہ ایک بڑا مدہ ہے پورا یورپ رشیا سے اوئل اور گیس لے رہا ہے اپنی گیٹنگ ارینجمنٹ کے لیے تو اور ویسے اس کو اس کے خلاف پیار سپلائی کر رہا ہے یوکرین کو تو یہ ایک خاصی پر سیچویشن بن جاتا ہے کہ آپ اس کا مخالفت بھی کر رہے ہیں ساتھ میں اس کی چیزوں کو استعمال بھی کر رہے ہیں تھاپر صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس اس بیچ دیکھئے کچھ اور اہم جانکاریاں اسی خبر سے جڑی اپنے درشکوں کو دیتے ہیں ایران اور سیریہ سے روس کو مل رہے ہیں ڈرون سے یوکرین میں بھاری تباہی ہو رہی ہے اس میں کہیں کوئی شک نہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کی کیا زیلنسکی کیا چاہتے ہیں ایران سیریہ میں حملے کر یوکرین دنیا میں تباہی لانا چاہتا ہے کیا کیا اپنے ڈرون بھنڈال پر حملے کے بعد روس خاموش رہے گا ایران اور سیریہ پر حملے کا مطلب وشوجود ہوگا کیا یوکرین اس جنگ کو اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے کیا یوکرین جنگ میں نیٹو کو سیدھے اترنے کے لیے اکسار آئے منیش سب سے بڑا سوال تو یہ جی سیون دیشوں کو زیلنسکی نے چٹھی لکھتو دی ایران اور سیریہ پر حملے کی اجازت مانگ لی لیکن یہ حملے کرے گا زیلنسکی کریں گے اب بلکل دیکھئے چٹھی لکھ کر جی سیون دیشوں کو زیلنسکی کیا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین کا مسائل پولین میں گیرا اور پولین نے مان میسائل تھا اگر اس دن ناٹو اور روس کی جنگ ہوتی تو پوری دنیا تباہ ہو جاتی لگاتار یوکرین کی طرف سے کوشیس ہے کہ پوری دنیا کو جنگ میں جھوکا جائے اور اس کے لئے لگ پلان مناتے ہیں کبھی پولین میں مسائل گراتے ہیں کبھی چٹھی لکھر یہ کہتے ہم ایران اور سیریہ پر اکرون کریں سوچ اگر یوکرین کسی طریقے سے ایران پر حملہ کرے گا تو جائر ہے کہ سکیل بڑھے گا اور پھر بھی شد ہوگا جیلنس کی پوری دنیا کو تباہ کرنے موند میں تباہ کرنے کی منشا تو رکھتے ہیں لیکن تباہ کرنے کا backup ہے ان کے پاس سندیب ترپاتھی جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکسازو کی کاروائی نہیں ہے زیلنس کی طرف سے چٹھی لکھ کے آپ ڈھاو بول رہے ہیں بڑھا حس اسپد ہے جو امریکہ یوکرین کو سہیوگ کرتا ہے اور اسی پہ ایروپ لگا رہا ہے ایک بہت ٹیک ٹیکل پوزیشن ہے اس پورے پرکرنے میں بتانا چاہوں گا کہ امریکہ یوکرین کو وہ ہتھیار نہیں دے رہا جو روس کے سی بیلی ڈائریک ایسے جون پر جائے جہاں پر روس کو جسے ابھی آپ نے کہا پروبوکوشن ہو تو یہ ایک کنٹرول کوپریشن ہے جیلنسکی کو جیلنسکی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کنٹینویشن چاہتے ہیں کہ ایسے کی ڈیفینس انڈیسٹری سلامت رہے آگے بڑھتی رہے لیکن ڈائریک ٹی کنفرنٹیشن یو ایس روس کرنا ہو اس لئے میرا ماننا بہت لمبا کھشنے والا ہے اور دیرے دیرے یو سلامت پروبوکوشن کی جو پرکریا ہے وہ بڑے پیمانے پر انجام دی جا رہی ہے یوکرین کی طرف سے اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے اہم خبر ڈونیس کے اولیدر میں روس کا جوابی حملہ ہوا ہے اولیدر کے باہری علاقے میں پیشن جنگ چل رہی ہے یوکرین کے مضبوط گڑ میں روس کا حملہ روس نے یوکرین کو آگے بڑھنے سے روکا روسی حملے میں یوکرین ٹھکانوں پر بھاری نقصان ہوا ہے یہ خبر آ رہی ہے اور امبیزیڈر ترپاٹھی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس پورے اور یہ جنگ کہیں سے بھی دور دور تک تھمنے کی آثار تو نظر نہیں آرہے دیکھیں یہ ایک طرح سے جلینسکی کا فرسٹیشن ہے پہنے دو سال ہو گئے ہیں ابھی جلینسکی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یا نائٹو کے اندیش ڈائریکٹ انوارلمنٹ کریں جو امریکہ نہیں چاہتا کیونکہ امریکہ اس لئے نہیں چاہتا کہ امریکہ چاہتا ہوتا تو امریکی تنہی اب تک اکرین کی دھرتی پر ہوتے لیکن اس نے F-16 دیا اس کی ٹریننگ پولینڈ اور جرمانی میں دی ان کے پائلٹس یہاں ایک تیو نہیں انوارلو تو امریکہ یہ نہیں چاہتا اور جہاں تک نیٹو کی بات ہے نیٹو خود انٹرگیٹ کر رہا ہے پولینڈ پولینڈ اس وار سے نکل چکا اس نے ناؤنس کر لیا ہنگری ساتھ نہیں دے رہا ہے سلوویکیا میں ایلیکشن ہو رہے ہیں اسی بات کو لیکن جرمانی اور فرانس بھی سر آپ ایک بات کی طرف وشارہ کر رہے ہیں کہ زیلنس کی نے جو قدم اٹھا ہے کیا اس پر سمرتھن ملے گا ویسٹ کنٹریز سوال تو ویسٹ کنٹریز سے پوچھا ہے سیواز سر آپ کیسے ریاکٹ کریں گے اس خبر پر اور کیا کنٹریز 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 یہ دکھا رہا ہے زیلنس کی فرسٹریشن اس کو ہتھیار جائیں یہ زیلنس کی فرسٹریشن ہے کہ اس طرح سے اپیل کی جاری ہے جی سیون دیش کو لیکن جی سیون دیش کو نیٹو کنٹریز کا جہاں تک سوال ہے ان کی طرف سے کوئی توجہ ملے گی نہیں یہ ہمارے ایکسپرٹ